ہلو اینڈ ویلکم ویلکم بیک ٹو جوبز اڈڈا بیٹا میں نے آپ کو پچھلا جو ویڈیو بنایا تھا وہاں میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں نے آپ کو ڈیر سرے ایم سی کیوز دیئے ہیں اور خاص کر کے میں ان ایم سی کیوز کی بات کر رہا ہوں جو پریویس ایر کسٹنز ہیں اب پریویس ایر کسٹنز میں نے آپ کو دو الگ الگ ٹائپ میں دیئے ہیں ایک تو ایس ای سی سی جی ایل والے سب ہی پیپرز کے میں نے ابھی تک آپ کو فریڈم سٹرگل کا انڈیا کے پولٹیک آلینڈ فیزیو گرافک ڈویزن کی دو پی ڈی ایف دی ہیں ایک میں صرف ایم سی کیو ہیں ایک میں کنٹینٹ پلس ایم سی کیو دونوں ہیں اس کے علاوہ میں نے آپ کو سب ہی جے کے ایس ایس بی کے پیپر دیئے ہیں اور یہ سب کہاں ہیں ایپ میں ڈال دیئے گئے ہیں آپ ہماری ایپ کے اوپر یہاں پہ تین ہوریزونٹل لائن آئیں گی وہاں پہ آپ جا کے آپشن میں لے سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں نے جو آپ کو وہاں پہ کل دیئے ہیں کسٹن کمپیوٹر کے یا جے کے ایس ایس بی کے وہاں سے میں نے یہ کسٹن اٹھائے ہیں کیونکہ اگر میں بات کروں جے کے ایس ایس بی کے پرانے پیپروں کی تو کمپیوٹر بڑا ہی تف رہا ہے ایک دو پیپروں کو چھوڑ کے سب میں بڑا ٹف کمپیوٹر رہا ہے تو آج سے اس سیریز میں میں ہارڈلی چار پانچ کسٹن ڈیلی کے لائے کروں گا تاکہ کم ٹائم میں ہم زیادہ چیزیں پڑھیں اور اس میں میں نہیں آپ کو پڑھاؤں گا یہ سیلف لرننگ سیریز ہے جس میں آپ کو یہ سکھایا جائے گا کہ آپ خود کیسے پڑھیں تو میں آپ کو یہ سکھاؤں گا اس کے علاوہ بیٹا آپ جمہو میں کہیں پہ بھی پڑھ رہے ہو کسی بھی انسیٹوٹ میں یہ چار مہینے کا کرنٹ پھر آپ کے لئے میری طرف سے یہ ہارڈ کافی فری ہے بہت سارے بچوں کو ہم نے یہ پہلے پیڈ میں دیا ہے آپ یہ فری دے رہا ہوں میں یہ ہم روڑ پہ سٹال بھی لگاتی ہے ہماری ٹیم وہاں بھی ہم فری دیتے ہیں آپ اگر جمہو نہیں آ سکتے تو آپ کے لئے اس کا پیڈی ایف ہے فری میں اگر جمہو آ سکتے ہو تو یہ آپ کسی بھی بندے کو کسی بھی فرینڈ کو ہمارے دفتر میں بیج کے یہ کمپلیٹ جو چار مہینے کا یہ کرنٹ پھر ہے یہ بھی لے سکتے ہو اور اگلے جو چار مہینے کا کرنٹ پھر ہے وہ بھی ہم آپ کو دیں گے اس کا کوئی چارج نہیں ہے ایک بات تو یہ دوسری آپ کو تو پتہ ہی ہے جو میں فری ورکشاپ کروا رہا ہوں جس میں چیزوں کو میمرائز کروائیں گے وہ الگ سے ورکشاپ ہے تو چلو زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے ہم سیدھا آتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک پہ جو مجھے آپ کو پڑھانا ہے دیکھو یہ کوئی question ہے the decimal number 23 decimal number 23 represented it binary numerical system as بتاؤ decimal 23 کو ہم binary میں کیسے represent کرتے ہیں decimal number 3 کو ہم binary میں کیسے represent کرتے ہیں یہ پڑھنا ہے ہمیں اب دیکھو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں 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 کیا کرنا ہے ہمیں decimal number کو convert کرنا ہے کس میں بائنری میں جو بچے میرے paid course والے ہیں میں نے ابھی ان کو number system converging نہیں پڑھایا ہے میں الگ سے converging پڑھوں گا یہاں میں بتا دیتا ہوں بیٹا جب بھی آپ کو کسی اور اس کو کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو بیٹا دو سے divide کرنا ہے دو سے divide کرنا ہے دیکھو two سے divide کرنے جا رہا ہوں two into one two پھر two into one two کتنا بچ گیا ایک جو reminder ہوگا وہ یہاں پہ لکھنا ہے جو reminder ہوگا وہ کہاں لکھنا ہے یہاں پہ اوپر ایک بار پھر سے جب بھی آپ کو decimal کو binary میں convert کرنا ہو تو پہلا step کیا ہے آپ decimal لکھئے اس کو دو سے divide کرو اب پھر سے divide کریں گے two کو divide کریں گے ہم ایک بار پھر سے دو کو ہم پانچ سے multiply کریں گے تو دس آئے گا two into five ten کیا بچ گیا پیچھے one پھر سے divide کریں گے two into two four کیا بچ گیا ایک پھر سے divide کریں گے جب تک چھوٹا نہ بچ جائے two into one two into one two پیچھے کیا بچ گیا zero ٹھیک ہے یہاں تک یہ ہمارے پاس number آگے اب 23 جو تھا وہ decimal تھا اس کا base یہ بات یاد رکھنا آپ یہ والی چیز یہاں لکھو one پھر اس کے بعد one پھر اس کے بعد one پھر اس کے بعد zero پھر اس کے بعد one بڑا سیمپل ہے تو جب میں آپ کو یہ پورا topic پڑھاؤں گا number system کا topic پڑھاؤں گا تو اس میں ہم سارے number کو discuss کریں سب کرنا دیکھو one 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 zero one اس میں نہیں بھول جانا ادھر سے calculate کرنا one 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 zero one دیکھو one 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 zero one تو answer کیا ہوگا d answer ہوگیا ٹھیک ہے اب اب کیا کرنا ہے آپ بچے دو تین number کو اور practice کرو اگر آپ کو یہ کرنا آگیا ہے ایک بار میں recall کروا دیتا ہوں آپ ویڈیو کو recall کر دیکھ لینا سب سے پہلے decimal کو دو سے divide کرنا ہے 2 into 11 22 1 2 into 5 10 1 reminder آگیا reminder یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اور جب لکھیں گے تو یہ یہ لکھنا ہے اس کو بولتے least significant bit اس کو بولتے ہیں most significant bit اتنی باتیں پہ چل گئے آپ کو اب اگر آپ کو یہ کرنا آگیا ہے تو چلو آپ کیا کرو آپ 25 کو مجھے binary میں convert 25 جو decimal ہے اس کو آپ مجھے binary میں convert کر بتاؤ نیچی اپنا comment لکھنا میں next video میں آپ comment یہاں پہ رکھوں گا اور میں آپ کا نام لے کے بتاؤں گا کہ آپ نے صحیح کیا یا غلط کیا ہے 8 25 کو اور 37 کو 37 بھی binary ہے اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے 37 بھی decimal ہے اس کو بھی کیا کرنا ہے binary میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے تو next video میں میں آپ سبھی بچوں کے نام لے کے دیکھوں گا کس کس بچے کو یہ سمجھ آ گیا اور کس نے یہ کیا ہے ٹھیک ہے میں لگ سے complete number system آپ کو الگ سے پڑھاؤں گا جن بچوں نے نہیں پڑھا یا جن بچوں نے کسی بھی سور سے پڑھا ہے وہ دوبارہ سے ایک بار بلکل nominal charges میں ہمارا complete paid course پڑھے اور جو paid course میں بچے ہیں تو ان سے میں کہوں گا بیٹا daily revision کرو اب میں daily آپ کے لئے اور extra content لاؤں گا بٹ جلدبازی میں نہیں آرام آرام سے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا جی question number one ٹھیک ہے یہاں تک اب question number two question number two کو پڑھیں گے which of the following electronic component which of the following electronic component is used as very important component in one of the old generation of computer ان میں سے کون سا ایسا component ہے جو پرانی generation میں use کیا تھا اب ابھی ہم نے generation تو نہیں پڑھا بڑھ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہلکا ہلکا generation کے بارے میں پتا ہے جو میں آپ سے پڑھانے والا ہوں سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں transistor کی تو transistor metal filament یا ribbon دیکھو transistor کیا ہوتا ہے transistor کیا ہوتا ہے ایک پوائنٹ لکھ دو transistor کے بارے میں کم دیکھو question papers ہاں یہ pdf questions کی یہ میں نے آپ کو کل دے دی ہے یہ میں آپ لے چلتا ہوں کہاں پہ یہ یہ سب میں نے آپ کو question paper کل تھی میں دے دیا ہے جیسے یہ انگلیش کا ہے تو انگلیش کا الگ سے discuss کریں گے تو میں لے چلتا ہوں آپ کو computer کی طرف جیسے میں نے computer کے question کہاں سے لیے ہیں اب ہی بتاتا ہوں gk and current affair کا section ہے اور 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 چلو نیچے gk about jk یہ بھی کریں گے ہم اب آئے گا کہیں پہ نیچے computer آجا بھائی آجا بچے ویٹ کر رہے ہیں general science آگئی اس کے بعد آئے گا computer آجا 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 وہ ماہی تیرا ستا میں یہ تو میں نے یہ question یہاں سے لیے دیکھو ابھی جو میں نے آپ کو پڑھایا question number one kkkk binary کون سا ہے یہ والا question ہے پھر میں ابھی دوسرا question پڑھا رہا ہوں وہ یہ ہے اس کے بعد پڑھاؤں گا یہ ہے ایسے کر کے یہ previous jkssb کے سبھی question paper ہیں جو بیٹا میں آپ کو یہاں پہ پڑھا رہا ہوں تو آپ بچے دیکھو اس میں یہ جگہ خالی ہے چھوڑی ہوئی تو جو میں explanation آپ کو بولوں گا آپ نے print نکال کے یہاں لکھنا ہے پھر میں آپ بتاؤں گا آپ ہمیشہ teacher کے مگر نہیں پھرتے رہنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے ہمیشہ خود یہ جگہ چھوڑی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کے لیے جو بھی explanation آپ transistor کے بارے میں دس لائنے پڑیں گے آپ اتنی جگہ پہ وہ لائنے لکھو تو اب آپ کو transistor کی جانکاری ہو جائے گی اس طریقے سے پڑھانے question پیپر سے پڑھا جاتا ہے اور ان سے فائدہ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے چلو اگلا question میں next question میں زیادہ time نہیں لوں گا صرف پہلی بار آج باتیں بتانی تھی بتا دیا دیکھو یہ والا ہو گیا نا اچھا transistor بتا دیا next which of the following section of process contains function parameter return یہ سب دیکھو یہ question جو ہے یہ تھوڑا difficult question ہے سب سے پہلی بات میں یہ بتاتا ہوں جنرلی میں jkssb کے examiner سے یہ request کروں گا کہ اگر ہمارے syllabus میں لکھا ہوتا ہے basic of computers تو میں یہ request کرنا چاہوں گا کہ basic of computer میں جو typical computer آتا ہے جو programming والی چیزیں آتی ہیں وہ نہیں ڈالنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے jkssb کے جو بچے ہیں جو سب exam کو پڑھتے ہیں تو ان کے لئے difficult ہو جاتا ہے اب یہ سوال جنرلی کسی کو نہیں آتا ہوگا کیونکہ یہ سوال وہ بچہ کرے گا یا تو جس نے bsc computer i.t وغیرہ کیا ہو یا تو جس بچے نے btc کیا ہو computer میں وہ اس background والے بچے assess والوں کو کر پائیں گے بٹ پھر بھی میں آپ بچوں کو کہتا ہوں کہ پیچھے نہیں رہنا ہے ہر قسم کے question وں سے لڑنا ہے سب سے پہلے which of the following section of process which of the following section of process contains function parameters کیسے function parameter return address and local variable مجھے یہ سمجھانے میں دکھت ہو رہی ہے کیونکہ اس background کا بچہ میرے پاس نہیں ہے سب سے پہلے process کیا ہوتا ہے computer میں process کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی کام جو چل رہا ہے اس کو بولتے process group of instruction کو بولتے program اور group of program کو بولتے software program کے اندر processes چلتی رہتی ہیں کیا چلتی ہیں processes اب سننا process مطلب کوئی data copy کرنا ہے کوئی function execute کرنا ہے کوئی video چلانی ہے کوئی movie چلانی ہے ان سب کو process بولتے ہیں اب میں پہلے آپ process کے کیا ہوتی ہیں پانچ step یا پانچ section پہلے نمبر والا section text section دوسرے نمبر میں data section تیسرے نمبر پہ heap section تیسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے heap section ہاں تو I'm sorry تھوڑا disturb ہو گیا بیچ میں تو کسی بھی process کے جو process ہوتا ہے ہمارے computer میں جو کام چل رہا ہوتا ہے اس کے پانچ section ہوتے ہیں کیا ایک تو text section ایک to data section ایک heap section اور ایک ہوتا ہے stack section یہ چار اب میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں اس میں ہوتا کیا کیا دیکھو stack سب سے پہلے text section جب بھی ہم کوئی process generate کرتے ہیں کوئی program لکھتے ہیں اس میں written data ہوتا ہے written record ہوتا ہے سمجھا رہی ہے یہ really very difficult ہے بیٹا یہ میرے لئے ایک challenge ہے یہ سمجھانا کیونکہ آپ بچے زیادہ تار وہ بچے ہو جو general background کی ہو تو یہ بڑا typical question ہے تو اس کو سمجھانے کے لئے میں سمپل example بھی لوں گا جب ہم کسی کو letter لکھتے ہیں تو text لکھا رہتا ہے اسی طرح جب computer میں process لکھتے ہیں تو text لکھتے ہیں اسی طرح text section made up of compiled program code ہوتا ہے اس میں اگر سوال آتا بتاؤ جی program code کس section میں ہوتا ہے تو program code text section میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک بس اتنا یاد رکھنا data section میں کیا ہوتا ہے global and static variable اب یہ variable کیا ہوتے ہیں جب computer میں کوئی program لکھا جاتا ہے c language میں c plus language میں اس میں variable ہوتا ہے کوئی number ہوتا ہے جس کو variable بولتے ہیں تو global یا static variable کس میں ہوتا ہے data section میں heap section میں کیا ہوتا ہے dynamic memory allocation is managed via call to new delete مال وغیرہ یعنی dynamic جو خود ہی اپنی memory کو occupy کر لیتا ہے یہ بھی کوئی کیا ہوتا ہے مطلب process کا کوئی section ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے stack دیکھو stack میں local variable ہوتا ہے یہاں پہ local variable local variable کا مطلب ہوتا ہے ایک program کے اندر class ہوتی ہے class کے اندر variable ہوتا ہے تو on the stack reserve یا local variable when they are declared یعنی کہ اس کے اندر local variable کو ہم کیا کرتے declare کرتے ہیں تو اب میں ایک بار question پہ لے آؤں گا آپ کو which of the following section of process content function parameter return address local variable دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بتاؤ local variable جو ہے یہ program کی کون سی section میں ہوتا ہے ایک بار پھر سنو بیٹا یہ کہتا ہے return address process کی کون سی section میں ہوتا ہے تو یہ کسی بھی process کی کون سی section میں ہوتا ہے ایک بار دیکھ لو local variable اور یہ سب کہاں پہ ہوتا ہے یہ stack میں ہوتا ہے یہ question really difficult ہے اور میں ایک بات بتاؤ ہوں یہ question کبھی repeat نہیں ہوگا کیونکہ یہ totally unexpected question ہے میں اس طرح daily کے 4-5 mcqs لاؤں گا اور میں کوشش کروں گا کہ 8-10 minute کے اندر اندر ہو جائے اور سب سے خاص بات جو extension health educator exam ہوا تھا اس میں بڑے tough question آئی تھے میں وہ بھی لاؤں گا 10 minute کے اندر اندر لاؤں گا آج کا ویڈیو ایک heap section اور static اب ہی سوال ایا تھا کہ local variable کہا ہوتا ہے تو stack میں اگر آتا بتاؤ dynamic memory allocation کہا ہوتا ہے heap میں اگر آتا global and static variable کہا ہوتا ہے تو data section میں اگر آتا بتاؤ compiled program code کہا ہوتا ہے تو text section میں اب یہ dynamic memory کیا ہوتی ہے جو بھی میرے paid course کے بچے ہیں ان کو 110% سمجھ آنا چاہیے کیونکہ میں پڑھا چکا ہوں static memory dynamic memory یہ باتے میں آپ پڑھا چکا ہوں اگلا سوال ہے یہ تو ایسے ہر بار question 1 1 which of the following option is represent standard keyboard بتاؤ standard keyboard کون سا ہوتا ہے تو qwerty غلط ہے میں نے آپ پڑھا یا ہوا qwerty یہ بھی غلط ہے تو qwerty layout کا جو keyboard ہے وہ بالکل صحیح ہے اب آپ بچوں کو یہاں پہ line میں نے دے دی جگہ دے دی یہاں آپ نے لکھنا ہے keyboard اور keyboard کے بارے میں کچھ fact لکھنے جو میرے paid course والے بچے ہیں میں ان کو بتا رہا ہوں کیسے لکھنا ہے بتاؤ جی keyboard کس نے invent کیا تھا یہاں پہ لکھ دو standard keyboard keyboard میں کتنی keys ہوتی ہیں یہاں لکھ دو keyboard میں کون سی keys ہوتی ہیں جو double ہوتی ہیں یہاں لکھ دو بتاؤ جی function keys کتنی ہوتی ہیں یہاں لکھ دو type writer کے keyboard کو کیا بولتے ہیں یہاں لکھ دو تو keyboard کے fact یہاں پہ لکھنے ہیں تو میں آپ سے پھر بتا دوں یہ میں آپ کو پڑھا نہیں رہا ہوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چیزوں کو پڑھنا کیسے ہے اب next سے آگے چلوں گا میں a modem must be connected between cpu and سب سے پہلے تو میں نے آپ کو یہ بڑے اچھے سے پڑھایا ہوا ہے modem کیا ہوتا مادم کیا ہوتا ہے ما اور ساتھ میں ڈم modulator اور demodulator جب میں نے آپ کو osi model پڑھایا تھا network device پڑھائے تھے تب میں نے آپ کو بتایا تھا اور میں نے آپ کو بتایا بھی ہوگا کہ جو modem ہے وہ cpu اور phone line کے بیچ ہوتا ہے printer کا modem کے ساتھ کوئی رول نہیں ہے register کا modem کے ساتھ کوئی رول نہیں ہے monitor کا modem کے ساتھ کوئی رول نہیں ہے تو اب یہاں پہ خالی جگہ ہے تو آپ کیا کرو لکھو جی یہاں پہ modem لکھ دیا اب لکھو جی modem کس layer پہ کام کرتا ہے اب layer یں کون سی application layer presentation layer session layer data link layer network layer physical layer میں آپ پڑھا ہے osi model تو بتاؤ جی modem کون سی layer پہ کام کرتا ہے بتاؤ جی modem جو ہے modem کیا کرتا ہے address کو یا data کو کیا کرتا ہے تو modem کے بارے میں تین چیزیں لکھو پھر یہاں پہ register لکھا ہوا ہے بتاؤ جی register کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ بچے لکھو register group off flip flop یہ تیز memory ہوتی ہے تو یہ باتیں لکھو ٹھیک ہے اگر آپ میرے paid course میں ہو تو یہ میں آپ کو لکھا چکا ہوں مگر یہ نہیں سوچنا کہ آپ نے وہاں لکھا ہے ایک بار پھر سے یہاں دوبارہ لکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ ریکال ہوں چیزیں اس کے بعد آگے کوئی question ہے تو نہیں ہے بس ڈیلی کے میں نے یہ question number 5 question لائی تھے آج میں نے ٹھیک ہے تو یہ تھا میری طرف سے آپ کے لیے آپ بچے نیچے کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کو یہ series کیسی لگی کیا میں روز کے پانچ question لائی کروں جو 10 minute کے اندر تاکہ آپ کم time میں زیادہ چیزیں پر لو اور کیا میں جکی ssb کے previous question نہیں لاؤں پہلے میں سوچتا ہوں جکی ssb کے previous question ختم کروں تو نہیں تو میں کبھی بار بیچ میں ڈیلا ہو جاتا ہوں بیٹا اگر میرا جوش آگیا بچوں نے مجھے جوش ڈلا دیا تو ایسا بڑی بڑی content آپ کے لئے میں یہاں لاؤں گا کہ آپ کو سواد آجائے گا جندگی کا سب کچھ یہاں پہ فری میں پروائیڈ کروں گا تو بس آپ کی شیئرنگ کی help کی ضرورت ہے تو god bless you my dear students thank you